اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے غوث پاک کی سیریز کا آغاز کیا ہے تو آٹھ میں اس سیریز کا پارٹ نائن لے کر آئی ہوں آپ کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں حضور سیدہ غوث الاظم رحمت اللہ علیہ کوئی ایک مرتبہ رمضان و مبارک کے دوران ستر مختلف لوگوں نے افتاری کی دعوت دی آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا دعوت دینے والے افراد کوئی ایک دوسرے کی دعوت کا علم نہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افتاری فرمائی اس دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آستانے پر بھی افتاری فرمائی صبح جب ہر شخص اپنی سعادت کی گفتبو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر گھر میں افتاری کی ہے اسی دوران خدام آستانہ آلیہ بھی آگئے اور کہنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضر معمول آستانے آلیہ پر ہی افتاری فرمائی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس بیان کو اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور میں نے ہر ایک ہی دعوت قبول کی اور ہر ایک گھر چاہ کر ان کے ساتھ افتاری فرمائی منقول ہے کہ خلیفہ وقت نے جب ابو الوفا یحیی بن سعید جو کہ ابن المزاہم ظالم کے نام سے مشہور تھا کو قاضی کے عوضے پر تائنات کیا حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کیا ہے کل جب تم اللہ عیسو جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت کیا جواب دوگے خلیفہ کو جب آپ رحمت اللہ علیہ کی اس خطاب کی خبر ہوئی تو وہ کعپ اٹھا اور رونا شروع کر دیا اور اس نے فوراً ابو الوفا یحیی کو قاضی القضا کے عہدے سے معزول کر دیا حضر شیخ عبداللہ باس خضر الحسین موسلی فرماتے ہیں ایک رات ہم حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر تھے کہ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں سلام کرنے کے بعد مورتب ہو کر بیٹھ گیا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں دس تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی پیش کرنا چاہیے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا جب خلیفہ کا اسرار زیادہ ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے دو تھیلیوں کو پکڑ کر نچوڑا جس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ پاس سنکر خلیفہ بے ہوش ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مدھے خلیفہ کے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی عزت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں کی جانب بہا دیتا حضر شیخ اب القاسم بزار اور اب الحفظ عمر کے حادیت فرماتے ہیں ان سے منقول ہے کہ حضور سیدہ حوصل آزم خوابہ میں چلا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سورج جب تک مجھے سلام نہ کریں نہیں نکلتا اور ہر سال میرے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے مجھ میں فلا فلا واقعات ہوں گے اسی طرح مہینہ ہفتہ اور دن مجھے سلام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم میں فلا فلا عمر مقوب بزیر ہوگا مجھے اپنے رب کی قسم لوہ محفوظ میں نیکوبت میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے میں مشاہدہ خداوندی اور علم خداوندی کی سمندر میں غوطہ زن ہوں میں تم سب پر حجتالاللہ ہوں میں روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب و وارث ہوں شیخ المشائق حضرت ابو القاسم خلق بن عیاد شافی سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمرو عثمان بن اسمائل نے مجھے نو سو پانچ میں نو سو پانچ ہجری میں بغداد پھیجا تاکہ میں ان کے لئے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب محسنت امام احمد کا نسخہ لاؤں جب میں بغداد شریف آیا تو میں نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مائل دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ احمد اللہ علیہ جو کہتے وہ وقو پذیر ہو جاتا ہے دا فتر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اگر میرے دل کی بات بتا دے تو میں ان کی ولایت کا قائل ہو جاؤ گا چنانچہ میں نے خلاف عادت بات سوچی کہ جب میں ان کے پاس جنگ اور سلام کروں تو یہ ملے سلام کا جواب نہ دے اور مجھ سے مو پھیر کر اپنے خاتم سے کہیں کہ اس آنے والے کیلئے ایک چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دنگ لاؤ اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو آپ رحمت اللہ علیہ مجھے کلاخ پہنائیں اور میرے سلام کا جواب دے حضرت عبالقاسم خلف بن آیا شافعی فرماتے ہیں یہ سب دل میں سوچنے کے بعد میں ان کے پاس جا پہنچا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے میرا سلام کا جواب دینے کی بجائے مو پھیر لیا اور اپنے خاتم سے کہا کہ جاؤ چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دنگ لاؤ جو نہ دانہ بھر زیادہ ہو نہ کم ہو اللہ ازوجل کی قسم آپ رحمت اللہ علیہ نے وہی الفاظ دہرائیں جو میرے دل میں تھے پھر جب خاتم کو چیزیں لے آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں میرے سامنے پیش کیا اور مجھے کلاخ پہنانی کے بعد میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے خلف تو یہی چاہتا تھا حضرت عبالقاسم خلف بن آیا شافعی فرماتے ہیں میں دل سے آپ رحمت اللہ علیہ کی عصبت قائل ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر احادیث کا علم حاصل کیا حضرت شیخ عبالمظفر منصور بن المبارک واسٹی الوائز فرماتے ہیں میں حضور سید نانگوز اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میں جوان تھا اور میرے پاس فلسفہ علوم و روحانیت کی ایک کتاب تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اے منصور یہ کتاب تیرا برا ساتھی ہے اٹھ اسے دھو دے حضرت شیخ عبالمظفر منصور بن المبارک واسٹی الوائز فرماتے ہیں مگر میرے دل نے اس کو دھوڑھا لنا مناسب نہ سمجھا اس کتاب میں منقل چند مسائل مجھے بہت مرغوب تھے میں نے ارادہ کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے اٹھوں اور اس کتاب کو گھر لے جاؤں آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے چاند دیکھا اور مجھ سے اٹھا نہ گیا اور میری حالت قیدی کسی ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کتاب دو اسے کھولا تو وہ صفیت قاض تے جن پر کوئی حرف نہ لکھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی وقت کردانی شروع کر دی اور فرمایا یہ کتاب فضائل قرآن ہے اور یہ محمد زریش کی تصنیف ہے حضرت شیخ عبالمظفر منصور بن المبارک واسٹی وائز فرماتے ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب مجھے واپس فرما دی میں نے جب اس کتاب کو دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی فضائل قرآن تھی اور محمد بن زریش کی تصنیف تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو توبہ کرتا ہے اپنی زبان سے وہ بات کہیں جو تیرے دل میں نہ ہو میں نے ارز کیا ہاں اس کے بعد مجھے فلسفہ و احتام و روحانیت میں جو مجھے یادتے وہ بھول گیا اور میرے پیعتن سے ایسے مہم ہوئے جیسے میرے ذہن میں کبھی آئے ہی نہ تھے منقولے کے حضور سیدہ غوث اللہ علیہ کے سمانے میں ایک انقرب کی بلایت سلب کر لی گئے سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی دگا سے دیکھنے لگے اس نے تین سو ساٹھ اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشقیہ کی فیرس پر لکھ دیا گیا تھا اور اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے اس کے چہرے کرن سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدہ غوث اللہ عظم رحمت اللہ علیہ کے خطت میں حاضر ہو کر دعا کی ترقاث کی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اللہ عزیجل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو مگر میں تمہیں اللہ عزیجل کے عزن سے مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدہ غوث اللہ عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے لئے بارگاہِ الٰہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تم سے قبل بھی تین سو ساٹھ اولیہ اللہ اس کے لئے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام روح محفوظ پر عشقیہ کی فیرس میں لکھا جا چکا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا یا الٰہی تم مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشا یہی ہے کہ تم نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی غیبی ندا آئی اے عبدالقادر اسے میں نے تمہیں سپورٹ کیا تم اسے جو چاہے بنا دو چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے وہ پھر تھے بارگاہی الٰہی میں مقبول ہو گیا حضرت شیخ ابو سوالے سے منقول ہے کہ حضرت شیخ ابو مدین مقربی نے مجھے حضور سیدہ آسل آدم کے خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے پھیجا آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے دن تک اپنے خروت خانہ کی دروازے پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا جب میں قبلہ روح ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے عبو سوالے اس طرف دیکھو چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب بھی سم دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب بھی جانب کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدہ غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسلام قبول کروں اس دوران میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کی دستیں مبارک پر کلمہ پڑھوں اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آگئی خواب میں مجھے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ علیہ السلام نے مجھ سے اشار فرمایا کہ تم بغدا شریف چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں اوصل وعالی ہیں سبحان اللہ یہ ہے مقام حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا جن کی گواہی بھی ہمارے انبیاء اکرام دیتے ہیں آگ کے مزید کرامات کے ساتھ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ حافظ